السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بائی اللہ پاک فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے دوستو یہ جو ماہِ ذلہجہ کے مبارک ایام ہیں ان میں کون کون سے نیک عامال اچھے عامال کیے جائیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کی توجہ ان نیک عامال کی طرف کرواؤں گا ان نیک عامال کے بارے میں بتاؤں گا جن کو عشرہِ ذلہجہ میں کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور ان دنوں ہمیں یہ عامال یہ نیک کام ضرور کرنے چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھتے سنتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور بڑی مفید معلومات حاصل ہوگی پیارے دوستو پہلی بات تو یہ آپ تیہ کر لیں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے دن ہو یا رات اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھنا ہے نیکی تلاوت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ نماز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے صدقہ و خیرات کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو ان دنوں میں ہر صورت نیکی کو اپنی زندگی اور اوقات کا مہور بنا لیا جائے تو کوئی بھی نیک عمل ان دنوں میں کریں اور کسرت کے ساتھ کریں دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہِ ذلہجہ کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بھی عرفہ یعنی نوز الحجت الحرام کے روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے نبی کریم روف الرحیم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ نوز الحجت الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے دس ذلحج کا روزہ مقروع تحریمی ہے باقی ان دنوں میں آپ ضرور روزہ رکھیں تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ راتوں کا قیام کیونکہ راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا ہے تو راتوں کو قیام کیا جائے ان مبارک راتوں میں قیام سے مراد یہ ہے کہ ان راتوں میں نمازیں پڑھیں نوافل پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ پاک کا ذکر کریں درود پاک پڑھیں تو یہ ساری ملی جلی عبادتیں کی جائیں پھر اس کے بعد ایک اور عمل آپ یہ کریں کہ عشرہ ذلہجہ میں کسرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کریں اللہ پاک کا ذکر بطور خاص اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا شعب الایمان کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان دس دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن اور کوئی نہیں ہے لہذا یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کسرت کرو ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ یعنی اور کوئی سبھی ذکر ہو جیسے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور آگے کا حصہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ملا لیا جائے تو ان تسبیحات کو ان دنوں میں زیادہ کسرت کے ساتھ کریں مزید انہی دس دنوں میں ایک اور عمل کے بارے میں فرمایا گیا اور وہ عمل اسی مہینے میں ہوتا ہے اور اس مہینے کی دس گیارہ اور بارہ تاریخ میں ہوتا ہے اور وہ قربانی کرنا ہے جو خوش نصیب حج والے ہیں ان کی سعادت اور جو ان کا شرف ہے وہ تو سبحان اللہ کہ وہ نو ذلہجہ کو حج کرتے ہیں اور حج کے دن سے پہلے کے افعال ہیں بعد کی افعال ہیں تو ان کی قسمت جو ہے وہ تو قابل رشق ہے اور وہ تو اپنی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ دس سے بارہ ذلحج تک قربانی کرنا ہے تو ان تین دنوں میں قربانی کرنا یہ اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو اور پھر فرمایا گیا کہ یہ قربانی اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گی سبحان اللہ یہ اس طرح خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگی یعنی قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوگا مزید حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے تو فرمایا گیا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو تنگ دلی سے نہ کرو تو پیارے دوستو یہ کچھ اعمال میں نے بیان کیے جو خاص ان دنوں کے حوالے سے ہیں ان دنوں کے حوالے سے ان کو فضیلت حاصل ہے تو اب چونکہ ذلہجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے تو ان دنوں میں یعنی عشرہ ذلہجہ میں اب ان کاموں کو کیا جائے پوری کوشش کی جائے اللہ پاک کی عبادت میں اللہ کی بندگی میں نمازوں میں اور کسرت سے اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مشغول کر لیا جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کا احترام کرنے کی قدر کرنے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے میں اور بالخصوص ان دس مبارک ایام میں ان تمام نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شر کر دیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ